بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویون کیا حال چال ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیرہ سے ہوں گے اور آج کل آپ لوگ رمضان کی تیاریاں کر رہے ہوں گے تو میں نے سوچا آج میں آپ کو رمضان میں ایسی ریسپیز کا آئیڈیا ڈھون جو بہت جلدی سے اور آسانی سے بنا سکے ہیں آپ لوگ کیونکہ ہم کچن میں زیادہ وقت گزارنا نہیں چاہتے اور اپنا وقت زیادہ عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں اس لئے آج میں جو ریسپیز شیئر کری ہوں یہ بہت آسانی سے اور جلدی سے بن جاتی ہے تو آج میں بنا رہی ہوں بنانا دیرس کریم بال جو بہت جلدی اور آسانی سے بن جاتا ہے اور اس میں پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو اس کو بس ہمیں اسیمبل کریں گے اور یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو چلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس کو بنانا تو اس کے لئے ہمیں چاہئے ایک کپ دہی ہے دہی آپ کو اسے بھی فلیور کا یا پلین یوگر بھی یوز کر سکتے ہیں بس خوشش کریں کہ میٹھا دہی ہو کھٹا دہی نہ ہو اور دو خجورے ہیں جن کو میں نے چاپ کر لیا اور ٹو ٹیبل اسپون کے قریب بادام ہیں سلائس کیے ہوئے اس کو میں نے تھوڑا سا روست کر لیا ہے اور ایک بنانا ہے جس کو میں نے سلائس کر لیا ہے یہ ساری چیزیں آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور ہمیں کریم بھی چاہئے کریم بھی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا کھوپرا چاہئے ہوگا کھوپرا آپ اپنی مرضی کے ساپ سے ڈال سکتے ہیں اور ہنی چاہئے ہوگا ہنی بھی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو ڈالنا ہو اور میں تھوڑی سی مندرین یوز کر رہی ہوں گارنیش کے لیے یہ اپشنل ہے تو سب سے پہلے ہم بال کے اندر دہی ڈالیں گے میں چار چھوٹے بال بنا رہی ہوں آپ پڑے بال تین یا دو بھی بنا سکتے ہیں اب میں دہی کو چاروں بال میں ڈیوائٹ کروں گی میں ونیلا گریک یوگرٹ یوز کر رہی ہوں آپ کو اسا بھی فلیور کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر سلائز کیور بنانا ڈالیں گے بناناس کو بھی میں ایک والی ڈیوائٹ کر دوں گی بال میں اور اگر آپ بنانا یوز نہیں کرنا چاہتے یا آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اپنی پسند کے کوئی بھی فروٹ اس میں ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر کریم کو ڈالیں گے کریم بھی میں ڈیوائٹ کروں گی ایک والی کریم بھی آپ اس کے اندر اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو ڈالنی ہو اور اب ہم اس کے اوپر خجور کو سپرنکل کریں گے میں مجدل خجور یوز کر رہی ہوں مجدل خجور تھوڑی سوفٹ ہوتی ہے اور یہ مجھے پسند ہے اس لئے میں یوز کر رہی ہوں آپ اپنی پسند کی کوئی بھی خجور یوز کر سکتے ہیں یہ بھی آپ آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں جتنی آپ کو ڈالنی ہو اب ہم اس کے اوپر سلائس کیا وے بادام ڈالیں گے آپ اس کے اوپر اپنی پسند کے کوئی بھی نٹس ڈال سکتے ہیں پشتاشیو کیشیو یا والنٹس وغیرہ جو بھی آپ کو پسند ہو اب اس کی سائٹ پر میں ایک ایک سلائس مندرین کا رکھوں گی آپ کی مرضی ہے آپ اس کو یوز کرنا چاہیے یا نہیں یا آپ اس کی جگہ کوئی دوسرا فروڈ یوز کر سکتے ہیں میں صرف اس کو کلر کے لیے یوز کر رہی ہوں کہ ایک اچھا سا اس میں کلر آ جاتا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ہنی کو ڈریزل کریں گے آپ کی مرضی ہے ہنی بھی آپ اس کے اوپر جتنا ڈالنا چاہیں اور اگر آپ کے پاس ہنی نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر تھوڑی سی براؤن شوگر چھڑک سکتے ہیں ہنی سے ایک اچھا سا فلیور بھی آ جاتا ہے اور تھوڑا سا یہ میٹھا بھی ہو جاتا ہے اور اب ہم اس کے اوپر کھوپرے کو چھڑکیں گے کھوپرہ بھی آپ کی مرضی ہے آپ اس کے اوپر جتنا چھڑکنا چاہیں یہ ہمارے مزیدار قسم کے بنانا ڈیڈ سکریم بال ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس کو انٹیجرلی بھی بنا سکتے ہیں اور ایک بڑے بال میں بھی سرف کر سکتے ہیں اور اس کو ایز آئی اپیٹائزر بھی سرف کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کا کوئی میٹھا کھانے کا دل چاہے جو آسانی سے بھی بن جائے تو آپ اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں اور اس کو افتار گیرنگ وغیرہ میں بھی بنا سکتے ہیں مزیدار قسم کا ہلکا پھلکا میٹھا ریڈی ہے اب آپ لوگ بھی اس کو بنا کر انجوائے کریں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی مزیدار قسم کی آسانی سے بن جانے والی افتاری ریسپی ہے تو آپ مجھے میرے فیس بک کے میسنجر پر بھیل سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کو بنانے کی کوشش کروں گی اور آپ کے نام کے ساتھ شیئر کروں گی ہم پھر ملتے ہیں نیک ڈش کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور لاکھر لائک سبسکرائب اور شیئر میری ویڈیو شکریہ ملے